نحمدہ ونسلی الہ رسول کریم اما بات فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسپ لیلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وہ گھوڑی جس کے حصول کے لیے بارہ ہزار جاننے دعو پر لگ گئیں موزز ناظرین پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں ہم بات کریں گے انیسویں صدی کا تیسمہ سال اندرونی شہر لاہور کی سٹکوں کو رگڑ رگڑ کر دو روز تک دھویا جانا اشارہ دے رہا تھا کہ جسے ان پر چلنا ہے وہ انتہائی خاص ہے لاہور تب پنجاب کے راجہ رنجیت سنگھ کی راجدانی تھا انیس برس کی عمر میں جولائی سترہ سو ننانوے میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے نام رنجیت یعنی میدان جانگ میں فاتح کی لاج رکھتے ہوئے گجرانوالا کے یہ سکھ جاٹ جنگ جو امرت سر کشمیر ملتان دہلی لداخ اور پشاور تک اپنی سلطرت کو وسط دے چکے تھے چالیس برس تک پنجاب پر حکمران رہنے والے رنجیت سنگھ کے پاؤں زمین کی بجائے رکاب میں رکھنا زیارہ پسند کرتے تھے ان کے شاہی اسطبل میں بارہ ہزار گوڑے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیس ہزار رپیوں سے کم میں نہیں خریدا گیا تھا ان میں سے ایک ہزار گوڑے صرف مہاراجہ کے لیے مخصوص تھے وہ تھکے بغیر گھنٹوں گھوڑ سواری کر سکتے تھے کوئی پریشانی ہوتی یا غصہ تو گھوڑ سواری سے اپنے حواس بحال کرتے دو گوڑے ہمیشہ ان کی سواری کے لیے تیار رہتے تھے اور گوڑے کی پیٹ پر بیٹھے ان کا دماغ خوب چلتا مہمانوں سے گفتگو گھوڑوں ہی کے موضوع پر کرنا پسند تھا اور ان کے دوست جانتے تھے کہ اچھی نصر کا گھوڑا رنجیت سنگھ کی کمزوری ہے یہی وجہ ہے کہ انگریز بادشاہ نے یہاں انہیں سکاٹش گھوڑے توفے میں دیئے تو ہیدر آباد کے نظام نے بڑی تعداد میں عربی گھوڑے بجوائے رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑوں کو نسیم، روحی اور گوھر باد جیسے شائرانہ نام دے رکھے تھے خوبصورت گھوڑوں کے تو وہ گویا دیوانے تھے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے اس کی مثال جنگ کے ایک نواب سے گھوڑوں کے مطالبے اور انکار پر ہونے والی پیش قدمی کی ہے مہاراجہ کو کہیں سے علم ہوا کہ جنگ کے نواب کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں پیغام بجوایا کہ ان میں سے چند توفے کیے جائیں نواب نے اس درخواست کا مزاق اڑاتے ہوئے انکار کر دیا تو رنجیت سنگھ نے حملہ کر کے نواب کے علاقے پر قبضہ کر دیا نواب اس وقت تو ان گھوڑوں کو لے کر فرار ہو گیا مگر چند روز بعد واپس آیا اور انہیں مہاراجہ کی خدمت میں پیش کر دیا ایسا ہی کچھ شیری نامی گھوڑے کے لیے ہوا جب شہزادہ کھڑک سنگھ کی کمان میں خوج کشی ہوئی اور اس کے مالک شیر خان نے دس ہزار پیس سلانہ کی جاگیر کے بدلے یہ گھوڑا رنجیت سنگھ کو دینا منظور کیا صبح کرفتار سفید پری نامی گھوڑی منکیرہ کے نواب کے پاس تھی رنجیت سنگھ کا دل اس پر آ گیا تو اپنے جنرل مصر چند دیوان کو لکھا کہ وہ نواب سے گھوڑا طلب کریں اور اگر انکار کریں تو ان کی جائداتیں چھین دی جائیں لاہور کے جن راستوں کی صفائی کا ذکر شروع میں ہم نے کیا ہے وہ بھی اس گھوڑی کے لیے راستہ ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپ لیلہ کہلائے جانے والے مہاراجہ کے اس پسندیدہ جانور کے نتنوں میں خاک کا کوئی ذرہ چلا جائے لیلہ تھی بھی تو خوبصورتی میں بےمثال مگر مہاراجہ کا اسے پانے کا جذبہ بھی اتنا ہی شدید تھا اس گھوڑی کے حسن کا چرچہ فارس اور افغانستان تک تھا اس کے مالک پشاور کے حاکم یار محمد رنجیت سنگھ کے باج گزار تھے وہ اس گھوڑی کے لیے شاہ ایران فتح علی خان کچاری کی پچاس ہزار پر نقت اور پچاس ہزار پر سلانہ جاگیر اور سلطان روم کی پیشکش ٹھکرا چکے تھے جب شاور رنجیت سنگھ کے زیرنگیم ہوا تو انہیں لیلہ کا علم نہیں تھا مگر جب اٹھارہ سو تئیس میں انہیں اس کی خبر ملی تو کنیہ لال کے مطابق وہ بجنون ہو گئے رنجیت سنگھ نے گھوڑی کا عطا پتہ لگانے کے لیے پوری جماعت تشکیل دے دی کچھ نے کہا کہ گھوڑی پشاور میں ہے جبکہ دوسروں کے مطابق مہاراجہ کی دلچسپی کی خبر ملتے ہی اسے قابل منتقل کر دیا گیا تھا اس اطلاع پر مہاراجہ نے اپنے خصوصی علچی فقیر عزیز الدین کو پشاور بھیجا وہ واپسی پر تحائف میں کچھ اچھے گھوڑے ساتھ لائے لیکن لیلہ ان میں شامل نہیں تھی کیونکہ یار محمد نے رنجیت سنگھ کے علچی کو بتایا تھا کہ ان کے پاس وہ گھوڑی نہیں ہے رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ یار محمد جھوٹ بول رہا ہے یار محمد کا بارہ سالہ بیٹا مہاراجہ کے دربار میں تھا ایک بار اس نے مہاراجہ کے کسی گھوڑے کا تقابل لیلہ سے کیا مہاراجہ نے پوچھا مگر کیا لیلہ زندہ ہے تو لڑکے نے جواب دیا ہاں بالکل یار محمد نے اپنی گھوڑی رنجیت سنگھ کے حوالے کرنا منظور نہ کیا اور سید احمد بریلوی سے جا ملے جو اس وقت مہاراجہ سے برسر پیکار تھے اٹھارہ سو چھبیس میں بودھ سنگھ سندری والیہ کی زیر قیادت ایک سکھ فوج سید احمد سے نپٹنے اور گھوڑی لینے کے لیے پشاور جا پہنچی حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گھوڑی ہر قیمت پر لاہور دربار پہنچنی چاہیے اس موقع پر ایک خونی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں افراد مارے گئے بودھ سنگھ کو بھی یار محمد نے اور گھوڑے توفے میں دیئے مگر لیلہ کے بارے میں پھر بتایا کہ وہ تو مر چکی ہے مگر رنجیت سنگھ کے جاسوسوں کی خبر تھی کہ گھوڑی زندہ ہے مہاراجہ نے غصے میں شہزادہ کھڑک سنگھ کی قیادت میں ایک اور مہم بیجی فرانسیسی جرنیل بینٹورا جو پہلے نپولین کی فوج میں تھے اور اب مہاراجہ کے خاص متمت بن چکے تھے اس مہم کا اہم حصہ تھے لیکن ان کے پشاور پہنچنے سے پہلے ہی یار محمد کو بعض روایت کے مطابق ان کے اپنے قبیلے نے گھوڑی پر لڑنے کے باعث حلا کر دیا بعض دیگر روایات ان کے پہاڑوں میں روکوش ہونے کی باتیں کرتی ہیں بہرحال ان کی جگہ ان کے بائی سلطان محمد نے لے لی اس مہم میں لاہور دربار نے فتح پائی جب سلطان محمد سے جنرل بینٹورا نے لیلہ کا مطالبہ کیا تو انہیں بھی یہی بتایا گیا کہ لیلہ مر چکی ہے تاہم بینٹورا نے نئے حکمران کو انہی کے محل میں پابند کر دیا اور آگاہ پیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ان کا سر کلم کر دیا جائے گا تب جا کر سلطان محمد گھوڑی ان کے حوالے کرنے پر راضی ہوئے تاہم مورخین کے مطابق ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر روئے پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر ایک خصوصی گاڑی میں پانچ سو فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا یہ بدامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھنی دلائی سڑکوں سے گزرتی مغربی اکبری دروازے پر لاہور پہنچی یہ سن اٹھانہ سو تیس کا واقعہ ہے گویا پہلی خبر سے پہلی جلد تک کا سفر سات سال کا رہا لیلہ کی آمد پر سکھ راجدانی میں جشن کا سما تھا کیونکہ مہاراجہ کے خواب کی ایک عرصے کے بعد تکمیل ہو رہی تھی بکول سر لیپل ہنری گرفن کے رنجیت سنگھ نے جرمن سیار بیرن چارلس ہیگل کو خود بتایا کہ ساٹھ لاکھ رپے اور بارہ ہزار فوجی اس گوڑی کو پانے میں کام آئے ناول نگار ان دو سندریسن لکھتی ہیں کہ رنجیت سنگھ کسی بھی گوڑی پر بیٹھتے تو ان کی شخصیت کا تواثر ہی بدل جاتا ہے یوں لگتا کہ وہ اور جانور ایک ہو گئے ہیں جب لیلہ کو مہاراجہ کے استبل میں لائے گیا تو وہ کچھ اڑیل سی تھی اور اپنے مضبوط سفیددان نکوز کر ملازمین کی طرف بڑھتی رنجیت سنگھ نے اس سے پیار پر اس پر ہاتھ پھیرا اور کان میں کچھ کہا کہ وہ اس کی متی ہو گئی اس روز کے بعد لیلہ نے مہاراجہ کے علاوہ کم ہی کسی اور کو خود پر سوار ہونے دیا لیلہ کو حاصل کر کے رنجیت سنگھ اتنے نحال تھے کہ انہوں نے ایک سو پانچ کرات کا کوہ نور ہیرہ جسے وہ اپنے بازو پر پہنتے تھے لاکھوں روپے کے دیگر زیورات کے ساتھ گھوڑی کو پہنایا ایسا احتوام خاص مواقعے پر بعد میں بھی ہوتا رہا ہے گلے میں ایسے چھلے پہنائے گئے جن پر قیمتی پتھر جڑے تھے اس کی کاٹھی اور لگام بھی ضرور جواہر سے جگمت کرتی تھی اس وقت کے سروردہ شاعر قادر یار نے لیلہ کی تاریخ میں نظم لکھی اور مہاراجہ سے دھیروں انام پایا جنرل ونٹورا کو لیلہ لانے پر دو ہزار کا قیمتی خلق عطا ہوا جبکہ یار محمد کے بیٹے کو بھی ازاد کر دیا گیا مہاراجہ رنجیت سنگھ پر ایک کتاب کے مسنف کرتار سنگھ دبل کے مطابق مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ لیلہ گھوڑی تھی یا یہ نام گھوڑے کا تھا ان کا کہنا ہے نام سے تو یہ گھوڑی لگتی تھی مگر ساتھ ہی وہ و جی او سبورن کے حوالے سے رنجیت سنگھ کی یہ بات نکل کرتے ہیں میں نے اس سے زیادہ مقمل جانور نہیں دیکھا میں جتنا زیادہ لیلہ کو دیکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ وہ مجھے شاندار اور ذہین لگتا ہے چونکہ زیادہ روایات بشمول سرگرفن کے لیلہ کا بیان گھوڑی کے طور پر کرتی ہیں اس لیے یہاں ذکر مونس ہی کے طور پر ہے سرگرفن کا کہنا ہے کہ سکھ ریکارڈ کے پتابق لیلہ گھوڑی تھی اور نام سے بھی ایسا ہی توسر ملتا ہے وہ لیلہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس گھوڑے کے بعد کہ جو ٹرائے کا سکوت کا سبب بنا کوئی اور گھوڑا اتنی مصیبت اور اتنے بہادروں کی موت کا باعث نہیں بنا اس بورن کہتے ہیں کہ مہاراجہ کو اس بات کا بلکل دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے گھوڑے کو پانے کے لیے اتنی رقم اور اپنے لوگوں کی جانیں جھونک دی انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا تک کہ سیدھی سیدھی لوٹ نے ان کے کردار کو کیسا داگدار کیا ہے لیلہ مضبوط جسم شاہ قد اور پھرتیلی تھی ہیوگل نے یہ گھوڑی شاہی استبل میں دیکھی وہ بیان کرتے ہیں کہ مہاراجہ کی بہترین گھوڑی ہے گھٹنوں پر گول گول سونے کی چوڑیاں ہیں گہرا سرمئی رنگ ہے سیاہ ٹانگیں ہیں پورے سولہ ہاتھ اس کا قد ہے ایمی ایڈن کا کہنا ہے کہ مہاراجہ کو لیلہ اتنی پسند تھی کہ بعض کا دھوگ میں بھی اس کی گردن سہلانے اور اس کی ٹانگیں دبوانے چلے جاتے ہیں لیلہ کے کسی جنگ یا مہم میں استعمال کا پتہ نہیں ملتا مگر یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مہاراجہ نے یہ گھوڑی اور اپنی گھوڑ سواری کے کمالات اٹھارہ سو اکتیس میں روپرڈ میں گورنر جنرل لارڈ ویلیم بینٹک کو دکھائے انہوں نے انتہائی تیز رختاری سے لیلہ کو بھگاتے ہوئے پانچ بار اپنے نیزے کی موک سے پیتل کا ایک برتن اٹھایا تماشائیوں نے بے پناہ داد دی تو مہاراجہ نے بڑھ کر لیلہ کا مو چوم لیا لیلہ کے لیے رنجید سنگھ کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ مصنف کرتار سنگھ دگل کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے شیر سنگھ کو لیلہ پر بغیر اجازت سواری کرنے کی پداش میں قریب قریب آکھ ہی کر دیا تھا رنجید سنگھ نے اپنے مطمئت خاص فقیر عزیز الدین سے کہا کہ وہ شیر سنگھ کو جائدات سے آگ کرنے جا رہے ہیں فقیر نے جواب میں پنجابی میں کہا جی اے ہوئی سزا بندی ہے شیر سنگھ نے کیا سمجھایا کہ لیلہ ادھے پیودہ مال ہے بلکل جہی سزا بنتی ہے شیر سنگھ نے کیا سمجھایا کہ لیلہ اس کے باپ کا مال ہے مہاراجہ نے اجواب سمجھ کر ہنس پڑے اور شیر سنگھ کو معاف کر دیا سار ویلیم لی وارنر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک ملاقات میں مہاراجہ نے گورنر جنرل کو دیگر گھوڑوں کے علاوہ لیلہ بھی دکھائی مہاراجہ نے لیلہ کو تھوڑا چلانے پھرانے کے بعد ترنگ میں آ کر مہمانوں کو توفے کے طور پر دینے کی پیشکش کی گورنر جنرل کو لیلہ سے مہاراجہ کے عشق کا علم تھا اس لیے انہوں نے پہلے تو یہ توفہ قبول کیا اور پھر ایک اور لگام منگوا کر گوڑی پر ڈال کر رنجیت سنگھ سے درخواست کی کہ وہ اسے ان کے دوستی اور احترام کے ثبوت کے طور پر واپس قبول کرنے گلیم لی وارنر کے مطابق پھر لیلہ شاہی استبل کی طرف واپس جا رہی تھی اور مہاراجہ کے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی رنجیت سنگھ پر فالج کا حملہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جب انہیں لیلہ پر بٹھایا جاتا تو طبیعت حشاش بششاش ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے وہ بیمار ہیں ہی نہیں اپنی جون میں لوٹ آتے لیلہ ہی آخری گوڑی تھی جس پر مہاراجہ سوار ہوئے ویلیم بار نے لیلہ کو اس کے آخری دنوں میں دیکھا ان کا کہنا ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس گوڑی کو دیکھا جائے کہ جسے پانے کے لیے مہاراجہ نے پیسے اور جانوں کی قربانی دی جب اسے ہمارے سامنے لایا گیا تو ہمیں مایوسی ہوئی اگر وہ اچھی حالت میں ہوتی تو خوبصورت لگتی بہترین خوراک مگر کم ورزش کے باعث اس پر چر بھی چڑ چکی تھی لیلہ چاہے اپنی جوانی والی گوڑی نہیں رہی تھی لیکن رنجیت سنگھ کی اس سے انصیت وہی کی وہی تھی اور لیلہ کے مرنے پر مہاراجہ اتنا روئے کہ چپ کروانا مشکل ہوا لیلہ کو ریاستی عزاز کے ساتھ اکیس توپوں کی سلامی میں دفن کیا گیا مہاراجہ کے بیٹے دلیپ سنگھ کی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نام بمبا تھا جو صدر لینڈ سے بیہی گئی عمر کے آخری حصے میں بمبا برطانیہ سے لاہور منتقل ہو گئی وہ خود کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اقلوتی وارث سمجھتی تھی اور ورسے میں نے رنجیت سنگھ کی بس بری گوڑی لیلہ اور اس کے ہیروں سے مزین ساز و سامان ملا ببا نے سانو انیس سو ستاون میں موز سے پہلے اپنا بیشتر ورسہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی دیکھ بال کی جا سکے مصنف مستنصر حسین تارڑ کے مطابق اسی دوران پر اثرات طور پر لیلہ کا ہیروں سے مزین ساز و سامان چوری ہو گیا تاہم لیلہ کا بس برا وجود اور رنجیت سنگھ کے ساتھ اس تاریخی گھوڑی کی تصویر لاہور کے عجاب گھر کی سکھ گیلری میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کی کہانی سناتی ہے تو معزوز ناظرین آج ہم نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اس گھوڑی کا ذکر کیا کہ جس کے حصول کے لیے بارہ ہزار جانے دو پر لگ دیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کو شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیک آن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین